ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم 3-4 سلیو کو آم ہول کے ساتھ اٹیچ کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنا میزرمنٹ لیں گے آم ہول کا اور سلیو لینٹ کا میزرمنٹ لیتے وقت ہمیں اپنے آم ہول کی آم ہول کی گولائی کی سکڑن کا خاص دھیان رکھنا ہوگا تاکہ میزرمنٹ ہمارا اوپر نیچے نہ ہو سب سے پہلے ہم اپنے گارمنٹ کے آم ہول کو کچھ اس طرح سے میزر کریں گے جو ہمارا میزر ہو کے آئے گا جیسے کی 9.5 وہی اپنی ہم سلیو میں لیں گے جہاں وہ آم ہول سے اٹیچ ہوتے ہیں سلیو کا میزرمنٹ بھی ہمیں آم ہول کی طرح گولائی میں لینا ہوگا تاکہ وہ بھی 9.5 اپر سلیو کو مارک کرنے کے بعد ہم سلیو کی 3-4 لینٹ پر چلیں گے وہاں پہ ہم میزرمنٹ کر کے مارک کریں گے یہاں پہ وائٹ کلر کا بیس آ رہا ہے تو اس لیے میں نے مارک کر کے زیادہ دکھایا ہے نہیں اوپر کی طرف مارک کیا ہے پھر اس کے بعد ہم انہیں کچھ اس طرح سے جوائن کر دیں گے اپنی بیزرنگ ٹیپ کی ہلپ سے جو بگنرز ہیں وہ سکیل کی ہلپ بھی لے سکتے ہیں اور دونوں پوائنٹ کو جیسے کی ہمارا نیچے کی طرف 5.5 آیا تھا اور اپر سلیو ہماری 9.5 تھی تو ہم انہیں اس طرح سے سائیڈ لین لگا کے میچ کر دیں گے یہ میزرمنٹ سٹریٹ نہ ہوکے ہمیشہ ڈائیگنل میں ہوگا اور اس کے بعد ہم اسے سٹچ کر دیں گے جو ہم کر رہے ہم اسی کے وپس سٹچ کریں گے اور ہم بورٹم میں ڈبل سٹچ دیں گے تاکہ وہ ایجلی اوپن نہ ہو پھر اس کے بعد ہم اپنی سلیو کو آم ہول سے میزر کریں گے جہاں پہ سٹچ ہے سٹچ سے سٹچ ملا کر جہاں پہ آخری سلائی ہے دونوں اس طرح سے میچ کر کے اب انہیں ہم اب ہم اپنی سلیو کو آٹیچ کرنے کے ساتھ ہم اپنی مارجن ایریا کو بھی اسی چکے پر فولڈ کر کے اپنی سٹچ لگا دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی سلیو کو ہینڈ کو اوپر کرتے وقت ہمارے سوٹ سلیو کے ساتھ نہ کچے ہم ہول اور سلیو کو ایک ساتھ میچ کر کے ملا کر پکڑتے ہوئے ہم اس پہ گول سے رہے لگا دیں گے اس کے بعد ہماری سلیو آم ہول سے جوائن ہو جائے گی اور ہماری گارمنٹ سلیو کے ساتھ تیار ہو جائے گا اور اس کا فائنل لکھ کچھ اس طرح سے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لیک شیئر اور سبسکریب